تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی ہم حمد بیان کرتے ہیں جسے بخشش و استعانت چاہتے ہیں ہم اپنے برے عامال اور نفس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں جسے اللہ ہدیت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدیت دینے والا نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی آل پر درود اسلام نازل فرمائے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے کما حق ہو ڈرو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں میں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں اور اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ ماں فرما دے اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری کرے گا یقیناً اس نے بڑی مراد پالی حمد و سنا کے بعد بلا شبہ سب سے سچی بات اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سب سے شاندار ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے دین میں نئی نئی چیزیں برے کام ہیں اور دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم کا باعث ہے خبردار اے لوگو مرنے سے پہلے پہل اپنے رب سے معافی مانگ لو توبہ کر لو اور مصروف ہونے سے پہلے پہل نیک اور اچھے کاموں کی طرف جلدی کر لو اپنے رب کا بہت زیادہ ذکر اور پشیدہو برملہ صدقہ و خیرات کرنے سے اس سے اپنا تعلق جو لو یقیناً ایسا کرنے سے تمہیں رزق و عجر و ثواب اور مدد و حمایت سب کچھ حاصل ہو جائے گا اور یاد رکھو بے شک مومن دو خوفوں کے ماں بین زندگی گزارتا ہے ایک تو گزشتہ زندگی کا ڈر ہے کہ نہ جانے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کرنے والا ہے اور دوسرا آنے والی باقی زندگی کا خوف ہے کہ نہ جانے اللہ تعالیٰ اس کے متعلق کیا فیصلہ سنانے والا ہے سو بندوں کو اپنے نفس سے اپنے نفس کے لیے دنیا سے اپنی آخرت کے لیے اور جوانی میں بڑاپے سے پہلے اور زندگی میں موت سے پہلے کچھ حاصل کر لینا چاہیے کیونکہ موت کے بعد تو توبہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اس دنیا کے بعد جنت یا جہنم کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اے مسلمانوں تمہارے مالو اولاد کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے کیونکہ جو ایسا کریں گے وہ بڑا خسارہ پانے والے پانے لوگ ہیں اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے راہے للہ خرج کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کوئی کسی کا موت آجائے اور وہ کہنے لگے اے میرے پروردگار تو مجھے تھوڑی سی محلت کیوں نہیں دیتا تاکہ میں صدقہ کر کے نیک لوگوں سے ہو جاؤں اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ اسے ہرگز محلت نہیں دیتا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے لئے قرآن عظیم کو بابرکت اور اس کے آیاتوں ذکر حکیم کو نفع بکش بنا اسی پر اختفاء کرتے ہوئے اپنے تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لئے اللہ تعالیٰ سے تمام گناہوں کی بکشت طلب کرتا ہو اور تم بھی اسی سے بکشت طلب کرو بلا شبہ وہی غفور الرحیم ہے تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں بابرکت اور حمدیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے پسند کرتا ہے اور سب سے زیادہ اے ایمان دارو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مومنوں کے ساتھ رہو اے مسلمانوں یاد رکھو تین ایسی عظیم خوبیاں ہیں جن کے ہوتے ہوئے مومن کا دل کبھی خیانت نہیں کر سکتا عامل خالص اللہ کے لئے کرنا حکمرانوں کو نیک صلاح دینا اور ان کی خیر خواہی کرنا اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جڑے رہنا کیونکہ جماعت کی دعائیں ہمیشہ انہیں اپنے حراس میں رکھتی ہیں سو جس کی ساری ٹینشن اور فکر صرف آخرت ہو اللہ تعالیٰ اس کے سارے معاملات کو سمیٹھ دیتا ہے اور اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس حقیر اور مجبور ہو کر آتی ہے اور جس کی ساری ٹینشن صرف دنیا ہی ہو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بخیر دیتا ہے فقر و فاقع اور غربت کو ہمیشہ اس کی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے اور دنیا سے اسے صرف وہی کچھ ملتا ہے جو اس کے مقدر میں لکھا ہو سلاشہ آج میں کو حق کا علم ہو جانے کے بعد اس کے اظہار سے لوگوں کا خوف ہرگز بنا نہ کرے ارشاد باری طالع تمہارے عمال و اولاد تو صرف صرف تمہاری آزمیش ہے جبکہ بہت بڑا عجر و عظیم تو بہت بڑا عجر و ثواب تو صرف اللہ کے پاس ہے چنانچہ حتی المقدور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو سنتے اور مانتے چلے جاؤ اور راہِ لِللہ خرط کرتے رہو کیونکہ یہی تمہارے لئے بہتر ہے اور جسے اپنے نفس کی عرض سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے اگر تم راہِ لِللہ خرط کر کے اللہ کو اچھا قرض دو گے تو وہ اسے تمہارے لئے بڑھاتا چلا جائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا قدردان بڑا بردبار پشیدہ و ظاہر کا جاننے والا اور زبردست حکمت والا ہے اے اللہ کے بندوں تم اللہ کی سارے مخلوق سے افضل حسنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بیجو سو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بیجنے کا تمہیں حکم دیتے ہو فرمایا بے شک ہے اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بیجو اے ایمان والا تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بیجو اے اللہ تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں برکتیں اسی طرح ناظر فرمائی جس طرح تو نے ابراہیم اور ان کے اولاد پر رحمتیں برکتیں ناظر فرمائی ہیں قیامت تک اور رہتی دنیا تک پیارے پیغمبر پر رحمتیں برکتیں اور درود ناظر فرمائی ہیں اے اللہ تمام صحابہ پر بالخصوص عشرہ مبشرین بالجنہ پر اور بدریوں اور اہل رضوان پر رحمتیں برکتیں ناظر فرمائی ہیں اور جو ان کے قیامت تک پیروکار ہیں ان پر رحمت برحمتیں برکتیں ناظر فرمائی ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہم پر بھی اپنے رحمتیں برکتیں ناظر فرمائی ہیں اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کی عزت عطا فرمائی ہیں اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرمائی ہیں شرقہ اور اہل شرقہ کو ظلیل کر اپنے اور دین کے دشمنوں کو تباہ کر ہے اللہ اس ملک کو اور تمام اسلام مالک کو آمن کا اور خیر و برکت کا گہوارہ بنا اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو اور ہمارے ذمہ داران کی اصلاح فرما اور ہم پر ان لوگوں کو حکمران بنا جو تجھ سے تیری مخلوق کے بارے میں ڈرتے ہیں اے اللہ ہمارے حاکم کو اپنی رہنوائی اور ہدایت کی توفیق اطاف فرما اور اسے نیاک اور صالح مخلص مشیر اطاف فرما جو اس کے تیری رضا اور بھلائی کے کاموں پر رہنوائی اور مشورہ دیں اس کے تمام بھائیوں کو اور ان کے ساتھیوں کی مدد فرما اے اللہ ہماری کمیہ کتائیوں کو معاف فرما اور ہماری حق پر قدموں کو ثابت فرما اور ہماری دشمنوں کے خلا مدد فرما یا اللہ جو تیرے دوستوں کے مخالف ہیں اور تیرے دین کے رکنے والے ہیں ان کو تباہ برباد فرما یا اللہ بیت المقزز کو ازاد فرما اور اس کے باسیوں کو امن سکون نصیف روان کے بدد فرما اور یہود و نس یہود غاسب یہودیوں کے قبضے سے مسجد اقصہ کو ازاد فرما یا اللہ اسلام اور اہل اسلام کی مدد سے مسلمانوں کی دلوں کو ٹھنڈا کر دے اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف فرما پہلے اور پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ظاہری اور باطنی سب گناہوں کو بخش دے اے اللہ تم ہمارے تبام احوال کی اصلاح فرما ہمیں اپنے نفسوں کے ایک لمحے کے لئے بسپورد نہ کرنا یا رحمہ الرحیم اے اللہ ہمیں معاف کر ہم پر رہم کر تور ارحم الرحیمین ہے اے اللہ ہمیں دنیا آخرت کی بلائیاں عطا فرما اور عذاب نار سے محفوظ فرما اے اللہ کے بندوں بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان کا اور قریبی رشتداروں کے حق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے اور برائی اور بہائی سے رکتا ہے تم عواز کرتا ہے شاید تم اللہ کی بات کو قبول کر لو اللہ کا ذکر کرو اس کا شکر کرو اس کی نعمتوں پر اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے جو تم کرتے ہو اسے اللہ آگاہ ہے میں چاہتے ہو اسے اللہ کی بہتあーدل میں چاہتے ہو اسے اللہ ہموں کے لائے